السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم بی اے کی تھرڈ پوئیم نیو یور ریزولیشنز ویچ از ریٹن بائی الیزبت سیول اس کو ہم پڑھیں گے ٹرانسلیشن پلاس ایکسپلینیشن کے ساتھ اس میں پوئیٹس نیو یور سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس میں وہ تری ریزولیشنز بناتی ہیں کہ اس نے اس سال کو کس طرح سے سپنٹ کرنا ہے کس طرح سے گزارنا ہے ان میں جو فرسٹ ریزولیشن ہے وہ ہے سیلف اگزیمنیشن ہیکٹیگ لائیف سے وہ دور جا کر ہیکٹیو شور شرابے والی لائیف سے وہ دور جا کر سیلف اگزیمن کرنا چاہتی ہے دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ کون سے اس کی شورٹ کمینگز یا ڈرابیکس تھے جو اس میں تھے اور اس نے کون سے سنس کیے غلطیاں کیئے تا کہ وہ دوبارہ ان کو دہرانا سکے سیکنڈ ریزولیشن ہے اویرنس آف ہر شورٹ کمینگز ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز بھی رمیمبر جب تک آپ ہاموشی میں بیٹھیں گے نہیں جب تک آپ سیلف اگزیمن نہیں کریں گے سیلف اگزیمن نہیں کریں گے تب تک آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی شورٹ کمینگز کیا ہیں آپ کے ڈرابیکس کیا ہیں تو the second thing is the second resolution is awareness of our شورٹ کمینگز جب وہ سیلف اگزیمن کر لے گی ہاموشی میں quietness میں بیٹھ کے تو then she will be able to come to know about her شورٹ کمینگز and the last resolution is self recognition self recognition اپنے آپ کو پہچاننا reality کا مقابلہ کرنا سامنا کرنا ہم یہ کام ہم نے یہ کام اس لیے کیا ہم نے اس کے ساتھ بات تمیزی اس لیے کی کیونکہ اس نے میرے ساتھ کی ہم کیا کہتے ہیں لیکن ہم غلط بھی ہوں تو ہم خود کو غلط نہیں کہتے تو بہت ہی زبردست اور پیاری پوئیم ہے نیو یور ریزولیشن let's start نیو یور ریزولیشن یہاں پر ریزولیشن سے مراد اس کا میننگ decions to future action مستقبل کے لیے لاہائے عمل ہے اور پوئیٹس کیا کرتی ہے پوئیٹس جو نیو یور کے لیے ریزولیشن بنا رہی ہے وہ بیان کرتی ہے now let's start i will drain i will drain میں پیوں گی long draws of quiet ہاموشی کے لمبے لمبے گھونٹوں کو as a purgation صفائی کے لیے پاک صاف کرنے کے لیے یہاں پر جو drain ہے drain کا میننگ ہے یہاں پر drink پینا long draws لمبے لمبے گھونٹوں کو of quiet ہاموشی کے as a purgation purgation means purging and cleaning پاک صاف کرنا سب سے پہلے اب وہ اپنے آپ کو پاک صاف اسی لیے اس طرح سے کر سکتی ہے جب وہ ترہائی میں بیٹھے گی جب وہ ہاموشی میں بیٹھے گی ہاموشی میں بیٹھے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ اس کی یہ یہ اس کی mistakes ہیں اس کی drawbacks ہیں poetess چاہتی کیا ہے poetess wants to have a few moments of solitude to contemplate about her sins اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنے کے لیے اس کو تنہائی کے لمحات اپنی پرسنیلٹی کو کلین کرنے کے لیے اس کی پرسنیلٹی کے کیا شورٹ کمیگز ہیں کیا drawbacks ہیں جب تک ان کو نہیں جانے گی وہ ان کو حتم نہیں کر سکتی جب تک انسان اپنی غلطی کو جان نہیں لیتا تب تک اس کو نہیں پتا چلتا وہ ٹھیک نہیں کر سکتا پھر اس کی پرگیشن کیسے ہوگی اس کی صفحی کیسے ہوگی سیلف اسیسمنٹ سے جب وہ اپنے رانگز کا جب وہ اپنے غلط کاموں کا جب وہ جائزہ لے گی سیلف اسیس کریں گی تو وہ پیوری فائی ہو جائے گی سیکنڈ سٹانزہ ہمارے پاس remember twice daily who I am remember یاد کروں گی یاد دلاؤں گی twice daily دن میں دو دفعہ who I am کہ میں کون ہوں دن میں دو دفعہ وہ یاد کرے گی کہ وہ کون ہے and she will contemplate about the purpose of her creation what is the purpose of her creation what is the purpose of her life اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے اس کی تحلیق کا کیا مقصد ہے she will try وہ کوشش کرے گی to know her soul اپنی soul کو جاننے کی and moral duties as a member of society ایک society کا member ہونے کے حیثیت سے وہ اس چیز کو جانے گی کہ what are the moral duties of her کی اس کی کیا moral duties ہیں she will behave as a responsible citizen in the future years آنے والے سالوں میں وہ ایک responsible citizen بنے گی اور وہ تب بنے گی جب اپنی shortcomings اپنے drawbacks سارے وہ جان چکی ہوگی اور ان کو دوبارہ سے نہیں کرے گی and the last and the last آنزہ is will lie o nights in the bonnie arms of reality and comforted will lie o nights in the bonnie arms میں سال کی رات کو حقیقت کے ننگی باہوں میں لیٹوں گی of reality and comforted اور سکون سے سو جاؤں گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شائرہ زندگی کے تلح حقائق کا سامنا کرے گی اور ان سے مو چھپانے کی بجائے ان کی حقیقت اور سچائی کو تسلیم کرے گی اور سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے اس کے اندر ایک نئی قوت ایک نیا confidence پیدا ہوگا اور وہ سکون کے ساتھ سو جائے گی اور وہ یہ عمل نئے سال کی رات کو دوہرائے گی اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ پویٹس truth of life کا سامنا کرے گی اور جب وہ truth of life کا سامنا کر لے گی تو اس میں new confidence آ جائے گا new confidence کے ساتھ consolation بھی ہوگی اس کو سکون بھی ملے گا she will feel no disconverted اس کو بچائنی feel نہیں ہوگی and disturbance of mind as the discovery of reality of life جب وہ reality of life کو discover کر لے گی then she will not be disconverted and disturbance she will know after contemplation that she has led a sinful life وہ پہلے سوچ و بچار کرے گی اور اس کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ اس نے sinful life گزاری ہے however her contemplation will let her know پتا چلے گا جو life ہے وہ تو بلکل short nature ہے وہ تو بلکل تھوڑی سی ہے اور جب reality کا سامنا کر لے گی اپنے drawbacks کو دیکھ لے گی تو وہ کیا ہوگی جب بلکل پرسکون ہو جائے گی اور وہ کہتی ہے کہ سچائے کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے اندر ایک نیا confidence سیلف اگزیمن کرے گی اور سیکنڈ ایز اویرنیس آف ہر شورٹ کمینگ اپنی شورٹ کمینگ کے بارے میں وہ جانے گی سیلف اگزیمنیشن جب اب وہ سوچے گی تو اس کو آر ایٹومیٹی کلی جو اس کی شورٹ کمینگ سی اس کے بارے پتا چال دے گا سیلف سٹوڈرز یہ تو تھی ہمارے پاس آج پی کی تھرد پویم نیو یور ریزولیشن آئی ہوپ دیس ویڈیو ویڈیو ویل بی حیلپ فور یو تھنک یو اللہ حافظ